اسلام علیکم دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے میں جو نوکری کی دلاش میں ہیں اچھے پڑے لکھے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کو نوکری دے دی جائے تو کیا آپ کمپنی کو فائدہ دیں گے تو ان کا جواب ہوگا ہاں وہ آپ کو بزنس بھی لاکے دیں گے آپ کی کسٹمرز کے ساتھ بہتر ریلیشنز بھی بنائیں گے اور نئے کسٹمرز کو بھی میک شور کریں گے کہ آپ کی کمپنی میں آئیں لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ اگر اتنے ہی اچھے ہیں اور آپ اتنے اچھا بزنس آپ کے اندرے سٹرٹیجی بھی ہے آپ کو آئیڈیا بھی ہے کسٹمر ہینلنگ بھی آتی ہے کسٹمرز کو یا لیڈ جنریشن کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ اپنا بزنس کیوں نہیں کرتے تو وہ آپ سے کہیں گے میرے پاس وسائل نہیں ہے لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان کے پاس گاڑی کون سے یہ ہے تو اکثر آپ سے کہیں گے کہ کرولا یہ سبک یعنی کہ پندرہ سے بیس لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے والا یہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ کو واقعی میں حیرت ہوتی ہے میں ذاتی تجربہ آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اتنا کانفیڈنٹ نہ ہو کہ وہ اپنے بزنس کھڑا کر سکے تو آپ اس چیز پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ہی کمپنی کو فائدہ کرا کے دے گا یہی میرے آج کیس ویلاؤ کا ٹاپک ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشنز میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور میں ہی کپ میکنگ نیو ویڈیوز جو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر کاروبار کیوں کریں کاروبار دوستو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ کاروبار آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے کرتے ہیں اپنی upcoming generation کے لیے آپ جب کاروبار سے retire ہوں گے 30, 35, 40 سال کرنے کے بعد تو آپ کے بچے کو ایک بہت زبردست platform مل جائے گا اور اس کو next level پہ لے کے جائے گا یا اسی level میں بھی رہے گا تو کم سے کم آپ پرسکون رہیں گے کہ اولادشی جگہ پہنچ گئے لیکن کیا یہ جواب صحیح ہے ہاں half لیکن کاروبار میں یہ بھی تو ہے کہ پوری زندگی آپ freedom میں رہتے ہیں آپ کو security رہتی ہے آپ اپنے خود کے بوس ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کیا وسائل کی کم ہی ایسا وجہ ہے نہیں دوستو ایسا نہیں ہے در حقیقت ہمارے اندر confidence نہیں ہوتا ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا اور اسی لیے ہم ساری زندگی دوسروں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کاروباری آدمی در حقیقت وہ ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے وہ یہ چیز جانتا ہے کہ یہ چیز ڈوب بھی سکتی ہے اور پار بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے calculated risk ضرور لیتا ہے اور تب ہی وہ آگے جاتا ہے ایلون مسکی بات کر لیں بہت ینگ ایج میں ارپتی ہو گیا اگر شاید میں اس کی جگہ ہوتا میرا تو ایسا مائنڈ نہیں ہے میں پوری زندگی سوچتا کہ اس پیسے کو enjoy کروں گا اور آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا اس نے کیا کیا سپیس ایک شروع کر دی ٹیسلا بنا لی دو جوانی میں ارپتی ہونے کے باوجود اپنی جوانی کے دنوں میں اس کے پاس کھانے کے بیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس کی دونوں کمپنیاں پروفٹ میں نہیں جاری تھیں اور آج وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے وجہ صرف اور صرف confidence اس کو خود پہ بھروسہ تھا یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی confident لوگ پسند ہوتے ہیں جو ڈرپوک لوگ ہیں جو محلت نہیں کرتے جو گھبراتے ہیں وہ رب تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے رب تعالیٰ کو وہ مجاہد پسند ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمت کر کے رکھتے ہیں اور محلت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں دوستو آپ اگر اتنے شور ہیں کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے یا کرونوں روپے کا کمپنی کو پروفٹ دیتے ہیں تو آپ خود کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ خود کے لیے کام کریں گے تو کچھ کرنے ہی پائیں گے اور اسی وجہ سے آپ جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں مجھے دکھ تو ان MBA کے سیدنٹس کے اوپر ہوتا ہے جو کہنے کو تو ماسٹرز آف بزنس ایڈمیسٹریشن ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بزنس کرنے کے نہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نہ ان کے اندر بزنس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں MBA کے اکثر سیدنٹس MBA اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جاب میں پروموٹ ہو سکیں یا انہیں کوئی بہتر جاب مل سکے ایسے کتنے بے وکوف ہیں میری طرح کے جو یہ سوچتے ہیں کہ MBA کرنے کے بعد اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کریں گے لیکن اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آزادی یہ آزادی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون قربان کر کے پاکستان بنایا تھا تو آزادی کوئی آسان چیز تو ہے نہیں نہ اتنے آرام سے ملتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے اور self confidence ہے that is the key that is the main point جو میں آپ سے بات کرنا ہوں اس کی اصل وجہ یہی ہے میرے جتنے دوست ہیں جو جاب کرتے ہیں کاروبار نہیں کرتے اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بزنس کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا اچھی ملی نوکری ہے لاکھ دو لاکھ روپے تنخواہ آ رہی ہے کمپنی نے گاڑی دیوی ہے فیول آلاونس مل رہے رینٹ مل رہے گھر کا تو کیا ضرورت ہے مگر اگر وہ یہ سوچ لیں کہ زندگی کے چند سال میں محنت کروں گا اور اس کے بعد پوری زندگی مجھے پکا پکایا ملے گا کیونکہ اکثر کمپنی کے بوسز 10% of the work وہی نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ہاں administrative point of view سے business کی management کے point of view سے وہ بہت active ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے ایک اچھے کاروباری شخص کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے میرے ایک دوست ہے جن کی ایک فیکٹری ہے کپڑوں کی ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بتاتے ہیں کہ یار آج میری فلانی لوم میں یہ مسئلہ آ گیا وہ فلاں میرا ماسچر ہے اس کے پاس دس لوم ہے تو یار وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں فلا دھاگہ ہے اس میں گڑ بڑھا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھے پتہ ہے کہ ترے پاس ہنڈرڈ پلس لومز ہیں تو فلاں لوم میں فلاں دھاگے میں پرابلم آ رہا ہے کہہ رہا ہاں ہر چار گھنٹے کے بعد لوم کی رپورٹ آتی ہے اور ہر بارہ گھنٹے کے بعد weaving اترتی ہے next weaving start ہوتی ہے میں وہ چاروں گھنٹے کے رپورٹ پڑھتا ہوں اور ہر بارہ گھنٹے کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ میرے پاس آتی ہے اس کو پڑے بغیر مجھے چین نہیں آتا ایسا بندہ لیکن ویسے آپ دیکھیں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اس رپورٹ کو پڑھنے کے لیے اس کا فیکٹری میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے وہ لیٹ جاتا ہے جلدی بھاگ جاتا ہے اپنے گھر میں جاتا ہے بچوں کے ساتھ ٹائم انجوائی کرتا ہے لیکن رپورٹ پڑھ لیتا ہے جہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ وہ شخص وہیں کھڑا ہواتا ہے دو دو دن وہ فیکٹری میں رہتا ہے اگر اس کو ضرورت پڑھ جائے یہ ہے فرق ایک نوکری پیشہ آدمی بس یہ سوچتا ہے صبح نو بجے پہنچوں پانچ بجے چھٹی ہو گھر جاؤں بیبی کے ساتھ ٹائمی سپینڈ کروں that's it یا دوستوں کے ساتھ نکل جاؤں لیکن ایک کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ضرورت پڑھے گی تو میں اپنا بستر تو صرف سوچیں نہیں کر لیں یقین کریں کاروبار سنت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو ہر چیز میں فائدہ ہے میں شجیل آوان آپ دیکھ رہے تھے ایٹی والی پاکستان کا یوٹیوب چینل ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو یہ چینل آپ کا ہی ہے اور اس کو پروموڈ بھی آپ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہوں تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کاروبار کرنا چاہیے تو لکھئے ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی آئیڈیا ہو اور ہو سکتا ہے بلکہ دادہ چانسز تو یہی ہیں کہ آپ سے مجھ جیسے بندے کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا السلام علیکم